تو ذکرِ الٰہی سے شیطان کی اکساہتوں اس کے وسوسوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان سے دور اور رحمان کے قریب ہو جاتا ہے اور خودی ذرا سوچ لیجیے جو رحمان کے قریب ہوگا جو رحمان کے ہاں مذکور ہوگا جو شیطان سے محفوظ ہوگا جو شیطان کی اکساہتوں سے بچ جائے گا پھر اس کے دل پر کیا آئے گا اس کو سکینہ میسر آ جائے گا اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقَلُوبِ دیکھو ارے غم کے مارو اس معاشرے کے ستائے ہوئے لوگو سکون کا ہاں ڈھونٹے ہو کیا خیال ہے آج سکون ناپیت نہیں ہے آج سکون ناپیت نہیں ہے لوگ بے سکونیوں کا لوگ انتشار کا گھبراہتوں کا ٹینشنز کا شکار نہیں ہے انسائیٹیز ٹینشنز ڈپریشنز نروس بریک ڈاؤنز آج معاشرے میں کتنے کامن ہیں نا کوئی اچھے سے اچھا لباس پہن کے سکون پانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بڑے سے بڑا گھر بن آ کے پور سکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بڑے سے بڑی خوب سے خوب تر گاڑی خرید کر پور سکون اور مطمئن ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں تو جائے داتیں اور نکدیں اور سونے چاندی کے دھیر سمیٹ سمیٹ کے پور سکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں تو ٹرینکولائزرز اور سیڈیٹیوز اور ریلیکسنس اور ہپنوٹکس کے گولیوں کی گولیوں کے پھک کے مار مار کے سونے اور سکون کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ نے فرما دیا سکون کاں ڈھونڈتے ہو سکون قلب تمہیں اللہ کے ذکر میں ملے گا اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد رکھو زبان پر ذکر تاری رکھو ذکر کی میفلوں کے ساتھ جڑے رکھو وہیں پہ تمہیں سکون ملے گا وہیں پہ تمہیں سکینہ قلب کا ملے گا اور ساتھی اللہ سبحانہ تعالی نے وان بھی کر دیا جہاں ذکر کے ساتھ سکون ملے گا وہاں ذکر کی کمی کتاہی اور غفلت سے بے سکونیاں بھی ملے گی اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن اعرز انذکری جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ومن اعرز انذکری فإن لہو معیشة تنظن کا دیکھو جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا مو موڑے گا اس کے دل میں میری یاد نہیں رہے گی اس کی زبان پر میری تسبیحات اور ذکر اور تذکریں نہیں رہیں گے وہ میری نعمتوں کو یاد نہیں کرے گا وہ میری نوازشوں کو یاد نہیں کرے گا وہ میری قدرت میرے کمالات کو بھول جائے گا فراموش کر دے گا تو پھر میں کیا دوں گا پھر میں اس کا سکون اس سے چھین کر اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا تنگ کر دوں گا اس کی معیشت اس کے لئے تنگ کر دوں گا اس کی زندگی گزارنی دھوبر ہو جائے گی اجھیرن ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی اس شخص کی زندگی اور کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا آج سب کی زندگی آج سب کی زندگی اجھیرن ہے آج سب ایک دوسرے سے تنگ ہیں بیزار ہیں اولادِ ماں باپ سے تنگ ہیں ماں باپ اولادوں سے تنگ ہیں ملازم اپنے آقا سے تنگ ہیں اور مالک اپنی ملازموں سے تنگ ہیں بیوی شوہر سے تنگ ہیں شوہر بیوی سے تنگ ہیں حاکم محکوموں سے تنگ ہیں محکوم حاکموں سے تنگ ہیں کیا ایک ٹوٹل بیزاری ایک ٹوٹل تنگی ہر چیز ہونے کے باوجود آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کئی گھر ایسے آپ کو نظر آئیں کہ کھانا ہے پینا ہے رزق ہے گاڑیاں ہیں سواریاں ہیں سونے ہیں چاندی ہے جائداتیں ہیں لیکن زندگی سے بیزار ہیں اچانٹ ہیں تنگ ہیں کیوں کیونکہ ذکر سے دوری ہے اللہ کی یاد بھلا دی وَلَا تَقُم مِّنَ الْغَافَلِينَ کا حکم بھلا دیا لوگ غافل ہیں نمازوں سے غافل ہیں قرآن کے تعلق سے غافل ہیں تسبیحات زبانوں پر جاری نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی یہ نسخیں ہمیں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما